اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین حظیم بزرگ وصافی جن کی ولایت کو عام و خوات سبھی تسلیم کرتے ہیں میری مراد حضرت خواجہ گیسود راز علیہ رحمہ سے ہے انہوں نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے کہ چار آدمی مسافر تھے اور ان کا پانچویں ساتھی کتا تھا ایک جگہ پانی کے کنارے کتا مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچارہ ہمارے ساتھ رہا تھا ہم اس کو کہیں دفن کر دیں گے اور ایک علامت بنا دیں گے اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہی جگہ ہمارے اس کتے کی ہے تو انہوں نے ایک میٹی کا ڈھیر لگا دیا اور روانہ ہو گئے وہ ایک قبر کی صورت بن گئی اتفاقا وہاں ایک کافلہ پہنچا آگے کے راستے کا پر خطر ہونا انہوں نے سنا وہاں انہوں نے یہ قبر کی صورت دیکھی جس کے سرحانے ایک درخت بھی تھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے جن کو کنارہ آب درخت کے سائے میں دفن کیا گیا ہے انہوں نے اس حابے قبر کیلئے اپنے مال کا دسویں حصہ الگ کر دیا اور نظر مانی کہ اگر ہم سلامتی سے گزر جائیں تو ہماری منافت کا دسویں حصہ اس ایک بزرگ گوار کیلئے لائیں گے اتفاقا چوروں کے درمیان اقتلاف پیدا ہو گیا اور صداگروں کے لئے راستہ کھل گیا اور وہ سلامتی سے گزر گئے اور پھر اس جگہ واپس آ گئے تو انہوں نے ایک گمبت ایک خنکہ اور ایک امارت بنا دی لوگوں میں شہرت ہو گئی اور وہاں ایک بستی آباد ہو گئی اور اس بستی کا ولی بھی مقرر ہو گیا کچھ زمانہ گزرا اور وہ چار آدمی سفر کرتے ہوئے پھر اس کنارہ آبے پر پہنچے تو وہاں ایک شہر کو آباد دیکھا کہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی مگر یہ شہر کہاں سے آ گیا لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے تو وہ آئے دیکھا اور شبہ میں پڑ گئے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتہ نہ ہو وہ درخت وہ کنارہ آبے اور اس مقام کو تحقیق سے سمجھ لیا کہ بزرگ آباد آدمی نہیں ہے بلکہ وہی کتہ ہے ان کی یہ بات شہر میں فاش ہو گئی لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا برطاو کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک قدال دے دو اگر کتے کی ہڈیاں نہ نکلے تو ہم کو مار ڈالو چنانچہ کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں بائینہ نکل آئی لوگوں نے یقین کر لیا اپنا قصہ سنایا اور ان کو چھٹکارہ مل گیا بس خلق کے اعتقاد کا یہ حال ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آمینہ 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 موسیقی